اور ان کا عقیدہ سنیں سورہ توبہ نائن تھرٹی اب تھوڑا سا آپ دیکھیں عقیدہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی فتح سے واقف ہے تو اب دیکھیں بدھر چینج ہوگا عقائد وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ نِبْنُ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّسَارَ نَسَارَ الْمَسِيحُ عُبْنُ اللَّهُ ذَلِكَ قَوْلُمْ بِأَفْاہِمْ يُضَاهِونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلْهُمُ اللَّهُ عَنَّا فَقُونَ اور یہودی اور جو روادار ہیں کہتے ہیں کہ عزیز جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے اور نسارہ کہتے ہیں مددگار جو کہتے ہیں وہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ موگی ان کی باتیں ہیں یعنی یہ ان کے قولے جو اس سے پہلے سے یقصہ ہیں اللہ تو ان کو برباد طبع کرے گا جو وہ بدنام کرتے ہیں یعنی الفاظ جو کہتے ہیں اچھا آپ دیکھیں یہاں پر ایک بڑی عجیب بات آئی اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اُزَاهِ اے سوری یہود جو ہیں یہود جو اب تک چلے آ رہے تھے اب یہاں کی یہود ایسے بھی ہیں یہود جیسے یہودوں کا کریکٹر ہم دیکھ رہے تھے جو کس کو کہہ رہے ہیں اُزَاهِر کو اللہ کا بیٹا اور المسیح کو اس ابن منہ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اب یہ کون کہہ رہے ہیں بتایا ہاں جروسلم میں کوئی جو نہیں کہتا یہ تمہیں بتا دوں سا کہ کوئی بیٹا نہیں کہتا اللہ کا یہ تمہیں جانتا ہوں ہاں عیسائی کہتے ہیں المسیح کو اللہ کو عیسیٰ کا اللہ کا بیٹا جو عیسائی نام کے عیسائی جو ہے لیبل لیبل کرسن جو ہیں اس وقت دنیا میں وہ کہتے ہیں المسیح عیسیٰ جو ہیں اللہ کا بیٹے یہ کہتے ہیں تو اب یہ جو ہے یہاں سے تھوڑا سا آپ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو یہ جملہ کہا تھا دوبارہ ریپیٹ کر دوں وہ یہ تھا کہ انسان کی ٹوٹل ہیومن سائیکالوجی کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے اسپیسیفک کوئی کمپارٹمنٹس نہیں ہے کہ یہ یوں ہیں اور یہ یوں ہیں تو اب یہ یہودی ایسے بھی یہودی ہیں اور آپ لوگ دوشہ جانتے نہیں ہے جیروسلم کو چھوڑی عذاب اس فرد دنیا میں جو عرب ممالک ہیں عرب ممالک جہاں پر باقاعدہ جیوز عرب ہیں جہاں پر باقاعدہ کرسچن جو لیبل کرسچنز عرب ہیں جو میں بات جیوز جب میں کہہ رہا ہوں یہود یہود نہیں جو مارشے کا جیو ہے عرب ہیں وہ وہ یہی کتاب پڑھ کے اور اسی کتاب کو دیشٹورٹ کر رہے ہیں جیوز عرب اور کرسچن عرب لیبل کرسچن اور لیبل جیو کی میں بات کر رہا ہوں لیبل جیو لیبل کرسچن جو جیروسلم میں اور یہ جو کرسچن ورلڈ ہے عرب اور وہ جو ہیں وہ یہ وہ ان کو کہاں سے پیدا ہے المسیح سے ابن مریم یہ کہاں لکھا ہے کہ حیسیٰ یہ عزیر اللہ کا بیٹا اور حیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے بیبل بیبل دیکھیں میں آپ کو بتا دوں دیکھیں اب ایک اور دو آیتیں پڑھتا ہوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں بیبل میں سورہ سورہ توبہ دیکھیں نائن تھرڈی من اتخدو اعبارہم وروبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امیرو اللہ لیاعبدو الہم واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ وما یشکون انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے آبار عالموں کو اور اپنے روبان دہشتگردوں کو اور اس اپنے مریم کو ارباب پکڑا کر اور امن نہیں کیے گئے تھے وہ اور وہ امن نہیں کیے گئے تھے سوائے یہ کہ واحد اللہ کی بندگی کریں نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے وہ پاک ہے اس کے جو وہ شرک کرتے ہیں یعنی یہاں یہ بتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آبار روبان اور اس اپنے مریم کو انہوں نے اپنا رب مان رکھا ہے ارباب مطلب رب جمعہ ارباب رب مان رکھا ہے پرورش کرنے والا مان رکھا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے ان کی بات مان رہا ہے جو ان اللہ کی آیت میں نہیں ویسے ان کو بانا رکھا ہے پکڑ رکھا ہے اور اللہ کا رہا ہے وہ عمر کیے گئے تھے کہ اللہ کی بندگی سوائے اللہ کے کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے سبحانہ پاک ہے وہ ذات جس کے بارے وہ شرک کرتے آ رہا ہے یہ میں دو تین آیتیں پڑھتا ہوں پھر میں بائی بیل کے پر جاؤں گا آپ در سن لیجئے سورہ مہدہ فائیو اور ایٹین وَقَالَتِ الْيَهُدُ وَالنَّسَارَهَا نَحْنُ اَبْنَاؤُ اللَّهُ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَنْ يُعَذِّبُكُمْ بِدْنُوبِكُمْ بَلَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمْمَنْ خَلَقْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَعِنَهُمَا وَإِلَهِ الْمَصِيرُ اور یہود اور جو درودار ہیں اور نصارہ مندگار ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیدے ہیں ان سے کہہ دو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب کیوں عذاب دیتا ہے بلکہ تم بھی ان انسانوں میں سے جو ان انسانوں میں سے جو اس نے خلق کیا ہے ایک بشر ہو جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اسمانوں میں اسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکت ہے اور اسی طرح اس کی طرف تمہاری باز گوشت ہوگی اچھا برای ٹھیکانا ہے اچھا اب دیکھئے یہاں پر یہود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کہ چہیدے ہیں چہیدے ہیں اب یہ فطرت جو ہے یہاں نظر نہیں آ رہی یہاں تو اللہ لگا رہے تھے اپنے آپ کو تو اب یہ کہاں سے کونسپٹ ملا یہ پڑھتا ہوں میں اب کچھ بائبل کی بات ہے جو جیوز ہیں اس وقت دنیا میں ان کا یہ عقیدہ ہے جو پرانے ایتنامہ میں لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے والد تیسٹیمنٹ پرانے ایتنامہ میں لکھا ہے ایکسیڈس یعنی خروج میں اسرائیل میرا بیٹا ہے ناؤزبیلہ اللہ کہہ رہا ہے اسرائیل میرا بیٹا ہے کہاں لکھا بھائی بائیویل میں پھر جرمیہ 31 کی نائن میں لکھا ہے افرائیم میرا پیلوٹا پہلا پیدائشی میں نے سب سے پیلوٹا نہیں ہوتے جو پہلا والا پہلا پہلا بیٹا ہے وہ افرائیم پھر سامس جس کو ضبور کہتے ہیں داؤز آج تجھ کو میں نے پیدا کیا یہ بھی میرا بیٹا ہے داؤد آج آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے یعنی مجھ سے پیدا ہوا ہے یعنی اللہ سے ناؤزبیلہ داؤد پیدا ہوئے یہ بھی بیٹے ہیں پیدائش میں لکھا ہے جنیسز میں خدا کے بیٹے خدا کے بیٹے اچھا اب یہ ادھر دیکھیں یعنی کبھر نئے عیدنامہ بائیانات یہ ہے لوگ یہ ایک واقعہ چل رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اور انوس اور سیت انوس کا اور سیت کا اور آدم کا اور وہ خدا کا بیٹا تھا یہ نہیں ایک ایک شخص کا جگہ یہ سب جوتے فلانے اس کا بیٹا تھا پھر فائل خدا کا بیٹا تھا اچھا ہیبروز میں لکھا ہوا ہے عبرانیوں کے نام کا خط یہ جو ہیں یہ یہ ایسل میں جو لیجے لکھا ہے یہ جو پڑھنے والا ہوں یہ سالم جو لکھا ہے اس کو ایکچولی اس کا انگریزی میں کہتے ہیں میل چیسی ڈک نام بھی عجیب ہے جو پرناؤنس بھی نہیں کر سکتا میل چیسی ڈک یہ بڑے عجیب قسم کے شخص ہیں کہ بادشاہ ہیں بے باپ کے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں ہے میل چیس ڈک جو ہے ان کے کوئی باپ نہیں ہے بے ماں کے ہیں کہ کوئی ماں نہیں ہے بے نصاب ناما ان کا کوئی نصاب بھی نہیں ہے نصب ناما سوالی شجرہ نہیں ہے ان کا نصب ناما نہ اس کی عمر کا شروع کب عمر شروع ہو گئی شروع نہیں نہ اس کی زندی کے خبر آخر نہ زندگی کا نہ زندگی نہ آخر بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا یہ ہیں ملچی سیڈیک عجیب قسیم کی شخصیت ہے یہ مگر ہیں رومی رومنز میں ایٹ میں فورٹین لکھاوا ہے اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ سب خدا کے بیٹے ہیں جتنی خدا کی روح چلتے ہیں سب خدا کے بیٹے ہیں تو بائیبل میں یہ لکھاوا ہے کہ اور وہ سوٹو سے جیزس بائیبل میں لکھایا کہ جیزس کہتے ہیں آو میں تمہیں بتاؤں کیسے تم نماز پڑھو یا تعلقات کرو اللہ سے آو او آور فادر دعویٹن ایوین اے ہمارے باب جو کہ آسمانوں میں یہ طریقہ سب یہ یقین کریں ایک حیسائی اپنے لیبل حیسائی کی بات کر رہا ہوں اب یہ حیسائی اور یہ وہ باقاعدہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہیتے ہیں تمہیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے ہم تو اللہ کی بیٹے ہیں باقاعدہ ہم کے ذہن میں یہ کانسپٹ ہے ہم بیٹے ہیں اللہ کے چاہیتے تو قرآن میں بھی ایسی لکھا بھائی اب یہ سائیکالوجی کیوں کتاب تو اللہ کی ہم پڑھ رہا ہیں میرا کہنا ہے یہ کہ سارا کانسپٹ جو بائیبل میں گیا یہ گئے کہاں سے دنیا میں قرآن مجید واحد کتاب ہے میرے ساتھ پہلی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اس کے بعد ساری کتاب پڑھیں تو جو اس سے ڈسٹورٹ کرتے جا رہے ہیں اور ہٹتے جا رہے ہیں اللہ کی کتاب سے اور اپنی تمناوں کی زندہ ہی ادھانا جا رہے ہیں وہ کتابیں لکھ رہی ہیں تو ساری کتابیں بھی آج جو بنی ہیں اس میں جو خدا کے بیٹے اللہ کے فرانے بیٹے اور یہ ملچی سیڈک یہ ساری جو کہانی اسی طرح اظاہر کو بیٹا بنا دیا قرآن مجید میں صرف لکھا ہے کہ سوائی عیسیٰ کو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اپنے کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہے نا جو میں نے پیچھری آیت پڑھے دی وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہاں ہی سے جا رہا ہے یہاں ہی سے پڑھ پڑھ کے لوگ اپنے کو یہ عرب جو ورلڈ ہے عرب ورلڈ جو جو جوز اور کرسچنز ہیں وہ قرآن کو ہی کوٹ کر رہے ہیں آپ ہی کے خلاف ایمان والوں خلاف کیونکہ یہی اپنے مذہب کو فالو کروانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی جو کنفیوزن داراوائی یہ جو ہم جب میں ہمارے اندر کہتا ہوں تو وہ ہود نصارہ کی بات کر رہا ہوں میں ہمارے اندر ہود نصارہ جو ہیں وہ بھی یہی سہارہ قرآن پڑھ قرآن نہیں سے پڑھ کے دوارے ہیں وہ یہی تو قرآن میں تعلیف کر رہے ہیں وہ کتاب کو یہی تو کر رہے ہیں لوگ لیکن ایتا سیم ٹائم وہ بھی انوالڈ ہیں یہ اب آگے دیکھیں یہ سب میں نے بتا دیا اس میں اب سورہ البقرہ ٹو ون فورٹی انہوں نے یہ تک کراوا ہے کہ سارے ہود نصارہ کا اور عقیدہ دیکھیں آپ ام تقولون انہ ابراہیم و اسماعیل و عساق و یاقوب و الاسباق کانو ہودن و نصارہ قل آنتم عالم ام اللہ ومن لعلم من من کتم شہادتا اندو من اللہ وماللہ بغافرن اما تعملون یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اسماعیل اور عساق اور یاقوب اور قبائل یہود جو روہ دار ہیں یا نصارہ مذگار ہیں کہہ دے کہ تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ اس سے بڑھ کا ظالم کون ہوگا جس نے گوائی کو چھپایا جو کہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے پاس آ چکی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اب یہ کون کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عساق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام یہود اور نصارت ہیں کون کہہ رہا ہے ہم 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 ایساق علیہ السلام سے تو کوئی پیغمبر آئے نہیں سب مشرک کی مشرک آگئے ہیں شرک کے بھرے ہوئے سب لائن سے ہی آگئے ہیں اور دوسرے بیٹے جو اساق تھے علیہ السلام ان سے سارے بیٹے سارے پیغمبر آئے ہیں یہ دیکھیں یہاں تو نہیں لکھا بھا بیسے وہ کہتے ہیں اساق اور یہاں وہ سارے یہودی پیغمبر ہیں کون کہہ رہے ہیں حادو یہ کہنا ہود و نصارت کہنا ہو جا ہود و نصارت یہ سب کہتے ہیں کہ ہود و نصارت ہے یہ سب جتے پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ جنہی کی عربی آگئے باقی سارے پیغمبر ہود و نصارت ہیں آپ کو معلوم یہ بات سارے پیغمبر جتنے آئے ہیں سب ہود و نصارت ہیں یہ لکھا بھائیں یہاں پر کانو ہود و نصارت کہتے ہیں وہ تھے یہودی و نصارت ابراہیم اسماعیل اساق یعقوب اور سارے ٹرائب سب سب ہود و نصارت ہیں تب ہی تو کہہ رہے ہیں تم بھی ہود و نصارت بن جاؤ صرف کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ عربی ہو گئے تھے باقی سب یہودی ہیں سارے پیغمبر یہودی تھے اللہ نے ان کو بڑا فضیلت دے رکھا ہے کیونکہ چاہیتے تھے وہ یہودی ہود تو یہ سب ہود تو اللہ کہہ تھا کہہ دو کہ تم زیادہ جانتو یہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہہ دے کیا تم زیادہ جانتا ہو زیادہ ام رکھتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے گوائی کو چھپائے وائے یہ نہیں یہ چھپائے وائے کہ یہ ابراہیم اسماعیل عصاق جو ہیں یہودی نہیں تھے اللہ کب کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اسماعیل اللہ کو کہنا پڑھ رہا ہے بلکہ آپ یقین کر رہا ہے نیک سائد دیکھیں سورہ علی عمران تھی کسی سی صرف نے ما کہنا ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولیکن کانا حلیفا مسلما وما کانا من المشکین اور ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ رسارہ تھا بلکہ وہ تو مسلم سرتسلیم خم کرنے والا تھا اور مشکوں میں سے نہیں تھا اللہ تعالی باقاعدہ ڈینائی کر رہا ہے بس یہ امیلن کریں آپ کہ تمام ابراہیم اسماعیل عصاق سب کو ہود و نصارہ کر رکھا ہے اور اللہ کو یہ کہنا پڑھ رہا ہے قرآن کی آیت میں کہ ابراہیم جو تھے وہ ہود و نصارہ نہیں تھے علیہ السلام تو یہ دیکھیں ہیں علیقاوہ البقرہ میں کہتے ہیں وَقَالُو بقرہ ٹو ون فیٹی فی وَقَالُو كُونُو هودنَو نصارت آتادو کُل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا من المشکین اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی نصارہ مذہبات تم عدائت پہ آوگے کہہ دے بلکہ سچے ابراہیم کی ملت مذہب کو اختیار کرو وہ مشکوں میں سے نہ تھا یعنی کنٹینیوس یہودی اور نصارہ جو قرآن کے اندر ہودی نصارہ ان کا یہ تو مشین ہے کہ آپ کو یہودی نصارہ بنا دیں اور وہ اس بات پر ڈھٹے رہیں گے کہ آپ جب تک ہود نصارت تب ہدایت پاؤ گے کہتے ہیں یہاں مہا تھا جنت میں جاؤ گے یہاں لکھا تم ہدایت پہنیے وَقَالُ كُونُو ہودن و نصارہ ہو جاؤ ہود و نصارہ تاہ 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 دو تب تم ہدایت پاؤ گے تو اللہ کہہ رہا قُن بَلْ مِلَّتِ عِبْرَاہِمَا نِفَا بار بار مِلَّتِ عِبْرَاہِمَا نِفَا کو اللہ لارا ہے بار بار کہہ رہا ہے ابراہیم یہودی نصارہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی معنی نہیں رہا ہے بلیف کریں آپ ابراہیم علیہ السلام جو مذہب کے باپ ہیں ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ابھی سنا آپ نے مزاجد میں ان کا ذکر ہود و نصارہ کبھی نہیں کرنے دے گا وہ تو آپ بل ملتِ عِبْرَاہِمَا نِفَا اللہ کہہ گا کہو بلکہ ملتِ عِبْرَاہِمَا نِفَا اللہ کہہ گا یہاں پر ان کمپیرنشتو ہود نصارہ کے مذہب میں ونہ تو لوگ تو بات ہی نہیں کرتے عِبْرَاہِمَا نِفَا کو جانتے ہی نہیں ہیں بلیف کریں آپ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہم اتباع ملتِ عِبْرَاہِمَا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباعِ عِبْرَاہِمَا نِفَا کر رہے تھے کتنے لوگ جانتے ہیں آپ یقین کر رہے جائیں پوچھا حج جاتے ہیں آپ کرنے ہیں وہاں مقامِ عِبْرَاہِم ہیں ہے کہ نہیں درود پڑھتے ہیں آپ عِبْرَاہِمَا نِفَا ہر بات ان کے نام سے منسلک جڑی ہوئے مگر ذکر نہیں ہیں ہود نصارہ جو ہے وہ کبھی نہیں آنا لیں گے ان کو سامنے تو اللہ کہتا ہے وہ تو کہیں گے ہود و نصارہ بنو وَقَالُوا كُونُو هُودَنَا وَنَسَاتَا تَدُو تو تب ہود و نصارہ تب تم اداعب ہے قُل بل ملتِ عِبْرَاہِمَا کہہ دو بلکہ ملتِ عِبْرَاہِمَا نِفَا تو یہ بات کنفرٹیشن اور یہ ملتِ عِبْرَاہِمَا حَنَافَا کی وِدْو حُود و نصارہ حُود و نصارہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ آپ عِبْرَاہِمَا عِبْرَاہِمَا کی ملت کو سٹیبلش کریں وہ چاہیں گے اپنی ملت کو سٹیبلش کرنا جاتے کنٹینیوز اور کہتے ہیں وہ سب بھی عِبْرَاہِم بھی حُود و نصارہ تھے تو اللہ کو کہنا پڑھا کہ عِبْرَاہِمَا عِبْرَاہِمَا حُود و نصارہ نہیں تھے ملیب کریں اور یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ بقرہ قولو آمنا باللہ وما انزلہ الینا وما انزلہ الی ابراہیم واسمائل واساق ویاقوب واسباتی وما اوٹی موسیٰ وعیسیٰ وما اوٹی النبیون من ربیم لا نفرق بین عہد منهم ونحملو مسلمون کہو ہم ایمان اللہ اللہ کے ساتھ اور جو نازل ہو ہم آئی طرف اور جو نازل ہو ابراہیم پر اسماعیل پر عصاق پر ویاقوب پر واسبات سب پر جو اللہ نے نازل کر وما اوٹی موسیٰ وعیسیٰ اور جو کچھ دیئے گئے موسیٰ وعیسیٰ اسلام کو وما اوٹی وننبیون من ربیم جو کچھ دیا نبیوں کو تمہیں رب کی طرف سردہ لا نفرق بین ہم ایمان لاتے ہیں جو نازل ہو ابراہیم کی طرف اور جو نازل ہو اسماعیل کی طرف اور جو نازل ہو اساق کی طرف اور نازل ہو یاقوب الاسلام کی طرف اور جو ٹرائب سے جتنی ان کی طرف جو بھی نازل ہوا اور جو کچھ بھی دیا گیا موسیٰ اسلام کو اور عصا اسلام کو لا نفرق بین آدم منو ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے ونہلو مسلمون ہم مسلم ہیں وہ کہنا ہے وہ شریع محمدی تھی اور وہ شریع موسیٰ بھی تھی پھر شریع اس بھی تھی سب کی مختلف شرائع ہیں مختلف کانسیپس ہیں یہاں کر کسی میں آپ تفریق نہیں کرتے جو اللہ کتابی چلی ہے سب کو یہی کتاب ملی ہے اگر یہی کتاب اگر آپ مان لے کہ تمام انبیاء کو ملی اور اسی میں سے نازل ہوا ہمیشہ سے تو آپ کسی میں تفریق نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ یہ مانیں گے یہ والی کتاب تو تفریق ہو جائی اللہ ایک ہے اسی کتاب ایک ہے اس کے ننیانوے صفاتی نام ہے تو ننیانوے اللہ ہیں نہیں ایک ہی اللہ ہیں ان دونوں میں یہودی نصارہ میں اللہ تعالی نے ہمیں مومنوں کو اللہ کے نظر میں مسلم جو ہیں ان کو یہ ایڈیوکیٹ کیا ہوا ہے کہ ان دونوں میں ایک زیادہ خطرناک ہیں آپ کو نظر بھی آگا ہے اور لیکچر میں ایک زیادہ خطرناک ہیں انہی کے بارے میں کہتا ہے یا ایواللہذین آمون لا تتخذو الیہودا والنصارہ اولیاء بعدم اولیاء بعد ومن یتولاؤ منکم فینہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ یہود یہود اور جو آبار جو ہیں اور نصارہ مردگار جو ہیں کو اپنا سرپرست اولیاء مت بناو وہ آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں اور جو تم میں سے ان کو سرپرست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا شمار ہوگا بے شک اللہ ظالم لوگوں ہدایتی تھا ایمان والوں پہلے تو یہ انفرمیشن دی جا رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ہود اور نصارہ کی جو کانسیٹس ہیں یا ان کو اپنا سرپرست مت بنایا اور جو کہ ان کو سرپرست بنائے گا تو انہی میں سے ہو جائے گا پہلے تو یہ بتایا دونوں کو بتا دیا یا آپس میں ایک دوسرے سرپرست ہیں ہود اور نصارہ وہ مددگار کرتے ہیں وہ تحریفیں کرتے رہتے ہیں وہ اللہ بنے رہے ہیں اب یہاں آگے بتائے گا مائدہ کی ایٹی ٹو میں لَتَجِدَنَّا أَشَدَّنَّا أَشَدَّنَّاسِ عَلْعَدَاوَةً لِّلَّذِينَ عَامَنُوا الْيَهُودَى وَالَّذِينَ الشَّكُوا وَلَتَجِدَنَّا أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ النَّصَارَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُبَانَوْ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ تم ضرور یہود اور جو راودار ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایمان والوں سے دشمنی میں زیادہ شدید پاؤگے اور تم ضرور لوگوں جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارم مددگار عیسائی ہیں ایمان والوں سے محبت زیادہ قریب پاؤگے یہ اس لیے کہ بے شک ان میں سے کسی سین پادری اور روبان دہشتگرد ہیں اور وہ بڑھائی نہیں دھونتے یعنی تقبو نہیں کرتے اب دیکھئے دو پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے سرپرس ہیں نصارہ اور رہوج ہیں آپس میں سرپرس ہیں ان کو اپنا سرپرس نہ بناو یہ تو ایک جنرل لول ہے ایمان والوں کہہ رہا ہے ایمان والوں کی بات ہو رہی ایمان والوں خطاب کر رہا ہے یہ آپس میں سرپرس ہے دوسرے تم ان کو اپنا سرپرس نہ بناو لیکن اب کہتا ہے کہ ان کے مقابلے میں نصارہ کے مقابلے میں جو مددگار ہیں جو صرف مدد کرنے کے تیارت ہیں وہ کہہ رہا ہے یہ یہود جو ہیں یہ زیادہ شدید دشمن ہیں اور دوسرے کون ہیں جو شرک کرتے ہیں شرک کون کرتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کی بات بھی مانتا ہے کہہ رہے یہ بات صحیح کہہ رہا ہے لیکن اللہ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے اللہ کی بات بھی اور آپ کی بات بھی دونوں باتوں کو ملا کے جب مانیں گے آپ تو شرک ہو جائے گا تو شرک کرنے والے مشرکین جو ہیں وہ اور جو یہود ہیں جو سارا پورا کریکٹر لگ پر سامنے آئے یہ زیادہ شدید ہیں ایمان والوں کے دشمن بنیزبت نصارہ کے آپ پورے دیکھیں اس میں آیات میں نصارہ صرف ایک چیز بھولے میں انصار اللہ اللہ کو بھولے میں مگر مدد کرنے میں آگے ہو تو ادھر بھی مدد کر رہے ہیں ادھر بھی مدد کر رہے ہیں ہر جگہ مدد کرنے میں لگے رہے ہیں لیکن وہ جو ہیں وہ پورا باقعہ داری ہمکنے لینے تو اللہ نے کتاب تولات بھی ناجی تاکہ ان کو گورنڈ کریں حادو لوگوں پر وہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں آگ بھی لگا رہا ہیں فساد بھی کر رہا ہیں تحریف بھی کر رہا ہیں سب چیزیں کر رہا ہیں تو اس لیے اللہ کیا رہا ہے یہ جو ہے ان کے مقابلے میں وہ جو ہے نصارہ جو ہے وہ زیادہ شدید دشمن ہیں برنزبت ان نصارہ کے ان میں ایسے نصارہ لوگ ہیں جو مددگار ہیں جو ادھر والے مددگار ہیں یا ادھر والے مددگار ہیں دونوں طرح کے مددگار کی بات کرنا اب آپ کو یہ بھی نظر ہے کہ ادھر والے بھی لوگ منس نہیں ہیں وہ بھی انکلوٹڈ ہو رہے ہیں ادھر بیہیوئر میں وہ بھی آ رہے ہیں اور ادھر بھی ہیں دونوں طرح ہیں نصارہ بھی یہ دونوں میں چلے گئے باپ کیونکہ وہاں اللہ کا بیٹا میں نے بائی بیٹا پڑھی تھی اس لیے پڑھی تھی کہ اللہ کا بیٹا بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں کی کوری کتابوں میں بھرا ہوا ہے یہودی کتاب میں نصارہ کتاب میں جو فیزیکل کتاب ہے جیوز کی تو وہ بھی انکلوڈ ہو گئے اور زیادہ دونوں مکس ہو گئے تو وہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر لوگ جو نصارہ لوگ ہیں جو مددگار جو بیسک سونچے مددگار کی چاہے وہ اسے کو اللہ کا بیٹا کہیں یا انصار اللہ بننا بھول گئے یہ دونوں میں سے جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں بنیزبت جو شدید ہیں اس جہود کے جو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں اور ان نصارہ کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالی وَإِذَا سَمِيُ مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تو دیکھے گا ان کی آنکھیں آنکھ سوں سے بھر آتی ہیں اس حق کی جو وہ پہچان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ماللائے بس ہمیں گوائی دینے والوں میں سے لکھ لیں وہی نصارہ جو بھولے بیٹھے ہوئے نا وہی مددگار جو ہیں جو بھولے بیٹھے ہوئے جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا جب بھی اللہ کی آیت استلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کی آیت کی ایسنس روح آتی ہے سامنے جو رسول اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیشہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں جو سامنے لائیں ہیں جو وہی سنتے ہیں تو وہ دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں تو دیکھے گا ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اس حق کی جو وہ پہچان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ماللائے بس ہمیں گوائی دینے والوں میں سے ساتھ لکھ لیں تو نصارہ جو ہیں جو بھولے ہیں انہیں فوراں آنکھیں بھر آتی ہیں اللہ کا پیغام پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں لکھ لیں تو ہمیشہ کنورشن ریٹ جو ہے وہ نصارہ کا ہمیشہ زیادہ ہے اس کمپیر ٹو ہود وہ تحریف کرنے میں لگے ہیں ڈٹے میں تکڑے پہلوانے ہوں ہر چیز میں اپنے وہ سمجھ رہے ہیں اور ان نصارہ کے بارے میں آگے لکھا ہے وَمَا لَنَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَ مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ عَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان نہ لائیں اور جو ہمارے پاس حق سے پہنچا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رب اصلاح صحیح کرنے والی قوم کے ساتھ ہمیں داقل کر لے یعنی یہ فوراں جب حق پہچان جاتے ہیں کہہتے ہیں کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان کیوں نہ لائیں اور جو ہمارے پاس حق سے پہنچ گیا سچائی ہمارے پاس آ چکی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صحیح کرنے والوں میں اگر ہم غلط کرتے آ رہے ہیں تو ہمیں اصلاح کرنے والوں میں صحیح کرنے والوں میں ہمارے قوم کے ساتھ کوئی داخل کر لیں تو یہ نصارہ جو ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ہر زمانے میں ان کا کنورجن ریٹ نصارہ یہاں کا ہر جگہ نصارہ مزگار جائیں وہ ایمان والوں کے قریب ہے تو چینج بھی جاتے ہیں ایمان بھی لیاتے ہیں اور یہ اللہ تعالی بھی یہاں یاد دلارہ قرآن مجید میں ایمان والوں کو ایمان والوں کو یاد دلارہ یا ایوالذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیس ابن مریم لیلحبادین امن انصاری للہ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کے مددگار بن جاؤ انصار اللہ بن جاؤ اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسے کہ ہی سے مریم نے اپنے ہواریوں کے لیے کہا تھا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے ہواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں پس بنی اسرائیل کی ایک گروہ نے ایمان لائے اور ایک گروہ نے کفر کیا پھر جو لوگ ایمان لائے پس ہم نے ان کی دشمنوں کے اوپر کو مضبوط کیا پس ان کی صبح تو فوقیت پانے والے والے میں سوئی تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ جو نصارہ کے بارے میں جو بھولے ہوئے تھے ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں کو بھی اللہ مثال دے کے بتا رہا ہے انصار اللہ کہ ہو جاؤ اللہ کے مانے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں عیسیٰ سلام نے کہا تھا دیکھئے پہلے جو میں نے آیت پڑھے تھی اس میں لکھا تھا فلمہ احسا عیسیٰ منم الكفرہ قال من انصار اللہ کہ جب عیسیٰ سلام نے احساس کیا کفر کا تو انہوں نے کہا کون ہے میرے مذہبار اللہ کی طرف تو قال الحواریون نحنو انصار اللہ یہ وہ زمانے کی بات ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں وہ خطاب کر رہا ہے یا ایوالذین آمنو کونو انصار اللہ اے وہ لوگ جو ایمان لہو بنجو اللہ کے مذہبار اور پھر یاد دلائے کمہ قال عیسیٰ ابن مریم جیسے کہ عیسیٰ مریم نے کہ للحواریون نے کہا تھا من انصار اللہ جیسے کہ عیسیٰ سلام نے اپنے حواریون سے اس وقت کہا تھا کہ کون ہے مرے مذہبار اللہ کی طرف ویسے تم بھی بنجو ایمان والوں انصار اللہ کے مذہبار جو خالی نصارہ بنے بیٹھے ہو بنجو اللہ کے مذہبار من انصار اللہ قال الحواریون نے حواریون نے کہا ناہنو انصار اللہ انہوں نے کہا ہم اللہ کے مذہبار ہیں تو پھر اللہ بتاتا ہے اب کیا ہوا دنیا میں فآمنت طائفہ پس ایمان لائے ایک گروہ طائفہ گروہ من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے ایمان لیا ہے یعنی وہ بن گئے انصار اللہ اللہ کے مذہبار وَقَفَرَتْ طائفہ اور دوسروں نے کفر کر دیا قَفَرَتْ طائفہ دوسرے گروپ نے تو اللہ کہتا ہے فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے جو لوگ انصار اللہ بن گئے حوارین بن گئے حواریوں کی طرح ان کو اللہ کہتا ہے ہم نے مضبوط کیا اَلَى عَدُوِّهِم اپنے دشمنوں کے اوپر فَأَسْ بَهُزَاہِرِينَ پس ان کی صبح ہوئی فوقیت کے ساتھ اور جو بھی ایمان لائے گا حواری اللہ کا مذہبار بنے گا وہ اللہ کہا اس کو میں فوقیت دے دوں گا یا اس کو مضبوط کر دوں گا ان لوگوں پر جو کفر کریں گے بنیسائل کے گروپ میں جو بھی کفر کرے گا نہیں مانے گا اس پہ وہ فوقیت رہے گی اس کی صبح جو گی اس طرح ہو جائے گی اب یہ دو آیتیں آخری اس میں ایک خاص بات یہ ہے سورة بقرہ ٹو کی سکشی ٹو میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَا فَلَهُمْ عَجْرٌ مِنْدَ رَبِّينَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ بے شک جو لوگ ایمان لائے وَالَّذِينَ حَادُوا اور جو حادو ہوئے لوادار ہوئے یا حادو ہود ہوئے وَالنَّصَارَ اور مددگار ہوئے وَالصَّابِينَ اور جو جو جوان ہیں مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ وَعَمِلَ صَالِحَ اور جو عمل کرے گا صحیح فَلَهُمْ عَجْرٌ مِنْدَ رَبِّينَ پس ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے نزدیک ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اور انہیں خوف نہیں ہوگا اور وہ نائی محضون کیے جائیں گے اب آپ اندازہ کریں اس آیت کا پہلے میں آپ کو بتانے سے پہلے یہ بتاؤں گے ماشرے میں اس آیت کا جو ترانسلیشن ہے جو مروجہ چلا رہا ہے وہ کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا کرتے ہیں بے شک جو ایمان لائے پھر کرتے ہیں وَالَّذِينَ حَادُوا جو اور وہ لو جو جو جوز ہیں جو جو جروسلم میں ہیں وہ ناصاروں کرتے ہیں اور جو کرسچنز ہیں اور پھر صحابین کو کرتے ہیں سیبین کر دیتے ہیں سیبینز سیبینز باقی دونتے رہے ہیں کہانے سیبینز بہرحال مَنْ عَمِل مَنْ عَمِلْلَّهِ وَالْيَوْمِ جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت پر وہ عَمِلْ اَسْوَالِينَ اور جو صحیح عمل کرے فَلَا هُمْ عَجْرُمَانْ دَرَبِّينَ پس ان پر آجر ہے ان کے رب کیا تھا وَالَا خَوْفُنَا لَيْمْ وَالَا هُمْ يَاسْنُونَ تو اب جناب جوز اور کرسچنز بیلیف کریں یہ آیت کوٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا وایا ہے آیت میں لکھا وایا ہے کہ ہم یہودی ہیں تم نے جیوز حادو کا ٹرانسلیشن جیوز کر رہا ہے نا حادو کا ٹرانسلیشن جیوز کرتے آئے نا جیوز جیوز کے جیوز اور نصارہ کرسچن کرتے آ رہے ہیں تو وہ کہنے تمہاری کتاب میں لکھا ہے ایمان والے اور جو جیوز ہیں ہم یعنی جیوز اور ہم جو کرسچنز ہیں اور سیبینز جو ہیں ستارہ پرست جو کہتے ہیں تو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں تم بھی اللہ کو مانتے ہو تم بھی آخرت کو مانتے ہو ہم بھی آخرت کو مانتے ہو تو ہمارا کوئی خوف نہیں ہے تو لٹس ہم جیوز رہ رہے ہیں ہم جیوز ہی ہیں تمہاری کتاب میں لکھا ہے جیوز کو بھی اللہ کو کہہ رہے ہیں کوئی خوف نہیں کوئی جل ان کے رب ان کے پاس رب کے پاس حجر ہے تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں سو وی جوز اور کرسچنز آر آسو رائٹ ان دیور بک بلیب کریں آپ وہ کہہ رہے ہیں تمہارے کتاب میں لکھا ہے اس آیت کی بیس پر میں کہہ رہا ہوں یہ قائدہ کچھ اور بات لکھی ہوئی ہے دیکھیں آپ کچھ اور بات نظر آئی گئے آپ کو اِن الَّذِين آمَنُ ایمان والے کون ہیں ایمان والے سمجھ گئے آپ کون ہیں ہم لوگ تھوڑی ہیں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی آیت کی ایمان لاتے اور عمل کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو اللہ کی آیت کو جانتے ہیں اور ایمان والے وَالَّذِينَ حَادُوا کون ہیں جو آپ نے بھی پڑھا اس پورے وقت ایک کو لے رہا ہوں ہادو سمجھ گئے آپ کے سمجھ میں آگئے ہادو کون ہیں اب فرض کریں میں ایک ہادو کو لے کے نیچے پڑھتا ہوں مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ میں نے ہادو کو لیتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں جو کوئی ہادو میں سے ایمان لائے گا وَالْيَوْمِ الْآخِرَ اور آخرت میں ایمان لائے گا وَعَمِلَ الصَّالِحِ اور عمل اپنے صحیح کرنے کا جو غلط کرتا رہا ہے فَلَا خَوْفُنَا لِهُمَا لَا آمْ يَذَرُونَ پس میں کوئی خوف نہیں ہوں محضون نہیں ہوگا سمجھ آئیات کو دوبارہ ریپیٹ کروں کہ جو ہادو ہے جو پیچھے ہمیں پڑھتے آ رہا ہوں کیریکٹر اس کا کردار جو اللہ بتا ہے اور اس کا بیہیوئر اگر وہ اللہ پر ایمان لائے جو اللہ تعالی نے آیت میں واضح کیا ہے اس پہ ایمان لے آئے گا وہ اور جو قیامت میں آخرت کا ذکر ہے اس پہ ایمان لے آئے گا اور عمل صالحہ اور اپنے عمل جو غلط کرتا آ رہا تھا اس کو صحیح کر لے گا اس پہ کوئی خوف نہیں ہے فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ یہ تھوڑی کہ میں وہی اپنے کونسپ پوئی لے کے بیٹھا ہوں جو بھی کرتا رہا ہوں تحریف بھی کر رہا ہوں وہ آگ بھی لگا رہا ہوں اور سب کو میں جنت میں جلا جاؤں گا عمل صالحہ اس کا کی ورڈ ہے اسی طرح آپ نصارہ کو رکھ لیں نصارہ سے انصار اللہ بنے گا اگر وہ تو بھولا بیٹھا ہوں ہے نا اگر وہ خالی مددگار ہے کہ ہمینیٹی کی خدمت کرے چلا جاؤ انسان کی خدمت کرو نو وہ انصار اللہ بنے گا تو اللہ گرہ فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اور یہ سیبینز کے جوان لوگ تو دیکھیں کہ ایک چیز یاد رکھیں آپ میں بھی جوان تھا ایک زمانے میں اب تو بہت سارے یہاں جوان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ٹی وی پہ ہمیشہ جوانوں کی لائف ہوتی ہے تب یہ آپ ٹی وی سے غور کریں ٹی وی پہ ایسے بتا رہا ہوں ٹی وی کیا دنیا میں پوری دنیا جو ہے نا بیسکلی ینگ ایک ایج گروپ ہے سے فرم سے ٹوئنٹی سے لے کے میکسیم فورٹی بس یہ پکچروں میں بھی اور ہر جگہ یہ ایک ایج گروپ ہے جوان اسی میں سارے غلط کام کر رہا ہے عورت بھرات بڑا پہ میں سے ڈھونڈ رہا ہے کوئی ہے کوئی اللہ ہمیں کو بتا دے صحیح راستہ ہے نا تو یہ جو جوان ہے یہ بھی جوانی میں صحیح کر رہے اپنے آپ کو بوڑوں میں تو سب کرنے جاتے ہیں ڈر خوب آ جاتا ہے سیبین کے مطلب سے اس کے معنی ہے جوان جوان لوگ تو جوان لوگ بھی اگر ایمان لائیں گے اور اپنے غلط کام ان کا زیادہ ذکر نہیں کیونکہ یہ زیادہ صرف جوانی میں جوانی کی ویسے کام کر رہے تو بیرل جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ کی آیاتوں میں جو لکھا ہے ویسے اور آخرت کا اسے احساس ہوگا ہے مجھے قیامت کے جواب دینا ہے اور اپنے آمال صحیح کرے گا تو اس کو کوئی خوف نہیں ہو یہ تینوں کہہ ڈرگی ایمان والے بھی ہیں جو ایمان لائے پھر بھی ایمان نہیں لائے آپ یقین ہیں قرآن میں لکھا ہے قرآن میں ایسے بھی لکھا ہے اے ایمان والے ایمان لاؤ تو ایمان والے ہو گئے حادو ہو گئے جو پورا آپ کے سامنے کرتا ہے مددگار نصارہ بھی پھر جل گیا ان چاروں کیٹیگریز میں لکھا ہے من آمنا باللہ جو کوئی ایمان لے آئے گا اللہ پہ چاہے وہ یہ حادو ہو نصارہ جو پہلے کرتا آ رہا تھا ایمان لے آئے وہ اور آخرت میں ایمان لے اور اپنے آمال سے ہی کر لے وَعَمِلَ صَالِحَا اصلاح کر لے صحیح کر لے عمل تو فَلَا هُمَا جُنُمُ پس ان لوگوں پہ ان کا عجر جو ہے ان کے رب کے نزدیک ہے اندر ربی فَلَا خُوفُنَا لِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَنُونَ پس ان پہ کوئی خوف نہیں ہو اور نہ وہ میزون ہوں گے تو اگر اس طریقے سے ایمان لائیں گے ایمان جیسے کہ بتایا جا رہا ہے تو آگے سورہ آقی آیت اللہ بگرہ ٹو وَانْ ثَرِی سے میں لگائتا ہے فَإِن آمِنُوا بِمِثْلِ مَا عَمَنْتُم بِي فَقَدِتَدَو پس اگر وہ ایمان لائیں گے اس کی مسجد جیسے کہ تم ایمان لائیں اس کے ساتھ پس فَقَدِتَدَو پس وہ ہدایت پر ہے وَإِن تَوَلَّو پس اگر یہ لوڑ گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق پس بے شک یہ جو ہے شِقَاق میں یعنی نا اتفاقی میں فَسَيَكْفِي قَوْمَ اللَّهُ پس اللہ کافی ہو جائے گا ان کے لئے وَهُوَ السَّمِيرُ عَلِيمُ بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے تو نصارہ جو ہیں زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے ایس کمپیر ٹو حادو یہ دشمن زیادہ شرید ہے دشمن یہ بھی بتا دیں